رب زدنی علماء اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نولیج پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ویوز جب آپ سولر سسٹم اپنے گھر میں انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو دیفنیٹلی سولر انورٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ سولر پینلز کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دونوں کی پرائیسز کا معلوم ہونا چاہیے دونوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں کی پرائیسز کہاں پر کھڑی ہیں اس وقت یعنی سپٹیمبر کا مہینہ ہے اور آج اٹھارہ سپٹیمبر ہے دو ہزار چوبیس جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولر انورٹر کی بھی پرائیسز دن بہ دن کم ہوتی جارہی ہیں اور سولر پینلز کی پرائیسز بھی کم ہوتی جارہی ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ونٹرز کے سٹارٹ میں ہی آپ سولر پینلز جو ہیں وہ پرچیس کریں سولر انورٹر پرچیس کریں اور اپنے گھر میں ایک سولر سسٹم تیار کریں جو اگلے سمرز کے لیے آپ کے لیے فائدے مند ہو نہ صرف گرمیوں میں بلکہ سردیوں میں بھی سولر سسٹم کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اپنے گھر میں آپ جو ایک گیزر ہیں وہ بھی سولر کے اوپر چلا سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ آپ ہیٹر چلا سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اس کی پرائیسز بھی آپ تک پہنچا ہوں گا تو ویڈیوز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سولر پینلز کی پرائیسز کے بارے میں اس کے بعد ہم سولر انورٹر کی پرائیسز پر آئیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جے اے کمپنی کے سولر پینل کی اب جے اے کمپنی کا جو سولر پینل ہے وہ سنگل گلاس میں بھی ہے اور ڈبل گلاس میں بھی ہے اگر آپ سنگل گلاس کی بات کریں تو آپ کو اٹھائیس سے انتیس روپیر پر ووٹ آپ کو مارکیٹ میں ریٹ مل سکتا ہے اگر آپ ڈبل گلاس میں بات کریں گے تو آپ کو ریٹ جو ملے گا وہ 31 روپیس پر وارٹ جے کمپنی کا سلوٹ پینل ملے گا یاد رہے کہ جے کمپنی کا جو پینل ہے وہ N ٹائپ میں بھی مجود ہے اور P ٹائپ میں بھی مجود ہے جو P ٹائپ میں مجود ہیں وہ آپ کو 28 کے ریٹ پر مل جائے گا اور جو N ٹائپ میں مجود ہیں جو بائی فیشل ٹاپ کون ٹیکنالوجی کا N ٹائپ پینل ہے وہ آپ کو 31 روپیس پر وارٹ کے حساب سے مارکیٹ میں مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لونجی کے سلوٹ پینلز کی اب لونجی میں بھی سیم سینریو ہے لونجی میں بھی آپ کو P ٹائپ کی پینل بھی ملتے ہیں اور لونجی میں آپ کو ہائیمو سیون اور ہائیمو سکس بھی ملتے ہیں ہائیمو سیون جو ہے وہ N ٹائپ کڈگری میں آتا ہے اور ہائیمو سکس جو ہے وہ P-type میں آتا ہے Himo 7 جو ہے اس کا جو rate ہے وہ آپ کو مل جائے گا 31 سے 32 روپیس پر وٹ اور اگر آپ Himo 6 کی بات کریں گے تو آپ کو 30 روپیس پر وٹ میں مل جائے گا اگر آپ اس میں P-type panels کی بات کریں گے تو 28 روپیس پر وٹ میں مل جائے گا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں جنکو کے solar panel کی تو جنکو کا جو solar panel ہے اور کینڈین کا solar panel ہے ان دونوں کا rate market میں سیم چل رہا ہے کیونکہ یہ دونوں top and type technology کے پینلز ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں کے دونوں جو بائی فیشل ہیں یہ دونوں top most panel ہیں یعنی کہ اگر سب سے اچھا پینل مرکیٹ میں لے کر جائے کہ best پینل کون سا ہے تو وہ ہے جنکو جنکو کی جو ابھی میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آوں گا ان تمام solar panels کی comparison میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا لیکن اگر ہم جنکو کینڈین کی بات کریں اور اس کی price کی بات کریں آج کل تو آج کل اس کی price جو ہے وہ 32 روپیز پر وارڈ جو ہے وہ مرکیٹ میں چل رہی ہے اگر ایپس کو پاسٹ سے compare کریں گے تو ظاہر ہے کہ prices جو ہے کم ہوتی جا رہی ہیں دن بعد دن کم ہوتی جا رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم Trina کے solar panels کی بات کریں تو Trina کا solar panel جو ہے وہ بھی آپ کو تقریباً 30 روپے سے لے کر 31 روپے پر وارڈ جو ہے وہ مل جائے گا end type میں پھر اس کے علاوہ بہت سے اور بھی solar panels ہیں جو پی ٹائپ میں مرکیٹ میں مجود ہیں وہ بھی آپ کو 28 روپیز پر وارڈ میں مل جائیں گے یہ تو تھی solar panels کی prices اب ہم بات کرتے ہیں solar inverters کی prices کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے solar panels کی prices تو کم ہو چکی ہیں مگر solar inverters کی prices جب تک کم نہیں ہوتی تو solar system ہمارے لیے مہنگا ہی تصور ہوگا تو solar inverters کی prices بھی بہت سے ایسے brands ہیں جن کے solar inverters کافی expensive ہیں کچھ ایسے ہیں جو mid level پر ہیں mid range میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو cheap solar inverters ہیں یعنی کہ سستے بھی آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے سامنے future میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آوں گا ایک ایسا brand لے کر آوں گا جس کے solar inverter quality میں بھی سب سے اچھے ہوں گے یعنی voltronic based ہوں گے quality میں best ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کی prices جو ہیں وہ باقی سب سے کم ہوگی لیکن اس particular ویڈیو کے اندر میں اس brand کو discuss نہیں کروں گا اس کے اوپر ایک separate ویڈیو مناؤں گا اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انویریکس کی ویڈیو کی بات کریں جو چوبیس وولٹ میں ہوتا ہے پچیس سو وارٹ والا یعنی اگر سب سے چھوٹا جو اس کا آپ سمجھ لیں ویسے تو دیڑھ کلو وارٹ بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں دیڑھ کلو وارٹ پہ نہیں جانا چاہیے انویریکس جب آپ پرچیس کریں تو چوبیس وولٹ والا دھائی کلو وارٹ میں پرچیس کریں جو ویڈیو موڈل ہے وہ جو ہے وہ آپ کو 98000 کا مل جائے گا 98000 کے آس پاس اس کی پرائس مارکیٹ میں چل رہی ہے پلس مائنس ہو سکتا ہے پرائس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک فکس پرائس ہر جگہ پہ ہو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اس میں 1.5 کلو وارٹ پہ جاتے ہیں دیڑھ کلو وارٹ کے انویریکس پہ جاتے ہیں انویرٹر میں تو وہ آپ کو دیفنیٹلی اس سے بھی کم مل جائے گا کہ وہ تقریباً ساڑے دس ہزار کے قریب ہے اس میں اب 18 پینل جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں 560 وارٹ کے وہ IP65 موڈل ہے پانچ سال کی ورنٹی کے ساتھ ہے انویریکس کا اس میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو چار لاکھ پچھتر ہزار اس کی ایوریج پرائس ہے اب اس میں بھی پلس مائنس ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایوریج پرائس جو ہے وہ پونے پانچ لاکھ کے قریب ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کے کسی اور برینڈ کی جو پانچ سال ہی ورنٹی تقریباً دے رہا ہو لیکن اس میں یہ ہے کہ پرائس اس میں تھوڑی سی کم ہو تو اس میں آپ نوکس میں جا سکتے ہیں نوکس کا جو 8 کلو وارٹ کا انویرٹر ہے جو اس کا کرپٹون موڈل ہے اس میں بھی آپ نو جمع نو دو سٹرنگز نو نو کی بنا کے یعنی اٹھارہ پینل سولو پینل جو ہیں پانچ سو اسی وارٹ کے لگا سکتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کو 3,75,000 اس کی ایوریج پرائس ہے یعنی پونے چار لاکھے آس پاس کہیں بھی وہ آپ کو مل سکتا ہے نوکس کا لیکن یاد رہے کہ یہ نوکس کا انویرٹر ہے یہ IP21 انویرٹر ہے اس کی پرائس کم ہے لیکن اگر آپ دوسری طرف انویریکس کا دیکھیں تو وہ IP65 انویرٹر ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے انویریکس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں زیونک کی کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انویرٹر بتائیں جو کہ چار پینل اس کے ساتھ لگایا جا سکے پانچ سو سی وارٹ کے یعنی کہ ایک سنگل بیٹری سسٹم ہو اگر سنگل بیٹری پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ایک یعنی اگر آپ 1.7 کلو وارٹ میں چلے جائیں پی وی پچی سو تو پھر زیونک کا انویرٹر آپ کے لئے بہتر رہے گا کیونکہ زیونک اگر آپ لیتے ہیں پی وی پچی سو موڈل جو بلو کلر میں ہیں تو وہ آپ کو تقریباً ایک لاکھ کے قریب قریب اس کی پرائس جو ہے وہ مل سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کو انویریکس میں لینا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انویریکس کا جو موڈل ایک لاکھ کے آس پاس جس کی پرائس ہے وہ چوبیس وولٹ میں ہے ویرون ٹو موڈل وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ دونوں بس ایک یہ کہ جو زیونک کا ہے وہ سنگل بیٹری میں ہیں اور جو انویریکس کا ہے وہ ڈبل بیٹری میں ہیں میکس پاور کی بات کر لیتے ہیں میکس پاور جو ہے وہ آپ کو اگر سنٹرونک جو اس کا موڈل ہے وہ آپ کو مل جائے گا تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کے قریب مل جائے گا اسی طرح چھے کلو وارٹ کی بات کر رہا ہوں میں چھے کلو وارٹ کا انویرٹر کیونکہ اگر آپ اون ایوریج بات کریں کہ چھے کلو وارٹ کا انویرٹر آپ کو مرکن میں کس پرائس پر ملے گا تو اس کی پرائس ایک لاکھ ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ اسی ہزار کے درمیان میں ویری کرتی ہے چھے کلو وارٹ کا انویرٹر یعنی مڈ رینج میں اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اچھے برینڈ کو لے کے کیا وہ چلے بھی کچھ اس کی ورنٹی بھی ہو تو وہ یہ اتنے کا ہی ہے لیکن اگر آپ اس سے بھی بہتر چاہتے ہیں جس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی اچھی ہو اور لانگ ٹرم ہو انویریکس کے برینڈ میں جا سکتے ہیں لیکن نوکس میں یا انویریکس میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک ایسے سولر انویرٹر کی تلاش ہے جو کم پرائس میں بھی ہو بیسٹ کوالٹی میں ہو اور اس کی سرویس ورنٹی بھی لائف ٹائم ہو تو ایسا انویرٹر میں آپ کو آنے والی ویڈیو کے اندر انٹروڈیوز کرواؤں گا وہ جو برینڈ ہے وہ ابھی اس ویڈیو کے اندر میں ایکسپوز نہیں کروں گا نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر بناوں گا اس کے جو انویرٹرز ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گے ویڈیو کے اندر اس کی پرائسیز بتائی جائیں گے پھر آپ جو ہیں وہ خود اندازہ لگا لیجے گا اس کو کمپیر کیجے گا باقی جتنے بھی سارے انویرٹرز مرکیٹ میں موجود ہیں تین کلو وارٹ میں چھے کلو وارٹ میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ برینڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو باقیوں سے بلکل پرائسیز میں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کی پرائسیز سب سے کم ہیں اس سے کم کسی بھی انویرٹر کی پرائسیز آپ کو نہیں ملیں گی تو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں نے کوشش کیا کہ سولین انویرٹر کی پرائسیز کا آپ کو آئیڈیا دیا جائے ہاں ایک تین کلو وارٹ کا انویرٹر ہے جو میں نے ابھی ڈسکس نہیں کیا تین کلو وارٹ کا انویرٹر ہے دیر لاکھ کی پرائس میں آپ کو اون ایوریج مل جاتا ہے جو پی وی پنتالیس سو پی وی بیالیس سو کے قریب ہوتا ہے دیر لاکھ کے آس پاس اس کی پرائس ہے چاہے آپ ان میں سے کوئی سا بھی برینڈ سیلیکٹ کریں انویریکس کو چھوڑ کے اگر آپ زیونک پہ جاتے ہیں فرونس پہ جاتے ہیں میکس پاور پہ جاتے ہیں یا اور کسی برینڈ پہ جاتے ہیں جو اسی لیول کا ہو یعنی مڈ رینج میں ہو تو دیر لاکھ کے آس پاس آپ کو تین کلو وارٹ کا انویرٹر جو ہے وہ مل جاتا ہے جو پی وی بیالیس سو کے قریب ہوتا ہے یعنی اس میں جس میں آٹھ پینل جو ہیں وہ اٹلیس لگا جا سکتے ہیں تو ویورز اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سولر پینلز اور سولر انویرٹرز دونوں کی پرائسز آپ کو بتائی گئی ہیں آنے والی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ انویرٹر کا جو برینڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی یہ نالج پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ